بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلیم الفطرت شریف النفس ذریف طبع ذہین و فطین خوش اخلاق و خوش اتوار شیری کلام و سحر البیان گلیمی فقیری میں سرمایہ سلطانی رکھنے والا باروب و باوقار صحابی جس نے قیسر و قسرہ کے دربار میں جرت و شجاعت کا مظاہرہ جان ہتھیلی پر رکھ کر کیا جس سے دربار کے تمام حاشیہ نشین انگوشتے بدندہ رہ گئے جس کی ذرافت و کشتبعی سے مجلس کشت زافران بن جاتی شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ذریفانہ گفتگو سے مسرط و شادمانی کا خوشگوار تاثر لیتے ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے قیامت کی حول ناکیاں بیان کی قیامت کے دن پیش آنے والے حالات کا سن کر سب کے دل کا اپنے لگے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پورا مجمع زارو قطار رو رہا تھا قیامت کا بیان ختم ہوا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے دل میں کوئی سوال ہو تو پوچھ لے حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے افسردہ ماحول میں خوشگوار تبدیلی پیدا کرنے کے لیے ایک انوکھا سوال کیا ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حضافہ ہے اس سوال و جواب سے غم مبتلا محفل کشت زافران بن گئی حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو جب اس سوال کا پتا چلا تو بہت زیادہ قبیدہ خاطر ہوئی اور اس نے اپنے بیٹے عبداللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ کوئی سوال تھا جو تُو نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ تیرا باپ کون ہے یہ بھی بھلا پوچھنے کی بات تھی حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی امہ جان سے معدبانہ انداز میں ارض کیا امہ جان ناراض نہ ہو میں نے جب دیکھا کہ میرے ساتھی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے واقعات سن کر غمصدا ہیں تو میں نے بھی انوکھا سوال صرف اس لیے کیا کہ مجمع کشت زافران بن جائے میرا سوال سن کر خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرانے لگے آپ کی مسکراہت پر میں قربان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں خوشگوار تاثرات پیدا کر کے مجھے دلی راحت نصیب ہوئی امہ جان آپ یقین کیجئے میرا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ تھا میں نے تو صرف یہ چاہا کہ مجلس کا غم حلقہ ہو جائے شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزدیک حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ذریفانہ طبیعت کے باوجود قابل اعتماد تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک ایسے لشکر کا امیر بنا کر محاذ پر روانہ کیا جس میں جلیل القدر صحابہ اکرام موجود تھے اور ایک خط ان کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اسے وہاں جا کر کھولنا جہاں لشکر کا پڑا ہو ایک میدان میں لشکر نے سستانے کے لئے پڑا ہو گیا ماحول میں خنکی کو دور کرنے اور کھانا پکانے کے لئے آگ جلائی گئی حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھا جس میں امیر کی اطاعت کرنے کی تلقین کی گئی تھی یہ خط پڑھ کر ان کی رگ زرافت بھڑک اٹھی لشکر میں موجود تمام کو خط پڑھ کر سنایا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارے امیر مقرر کیا گیا ہوں سب نے بے یک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں آپ ہمارے امیر ہیں آپ نے پوچھا کیا امیر کی اطاعت کا آپ سب کو حکم نہیں دیا گیا سب نے کہا کیوں نہیں ہم آپ کی اطاعت کے پابند ہیں آپ نے کہا میرا حکم یہ ہے کہ تم سب اس جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دو یہ حکم سن کر سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے بعد ساتھی چھلانگ لگانے کے لئے تیار ہو گئے تو آپ نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا آپ سے خوش طبعی کر رہا تھا امیر کی اطاعت اللہ سبحانہ وتعالی کے تابع ہوتی ہے شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امیر کی اطاعت کے حکم پر مبنی خط اس لئے دیا تھا کہ تمام صحابہ اکرام میں اپنی ذرافت کے اعتبار سے معروف ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی امارت ذرافت نظر ہو جائے اس لئے آپ نے لشکر میں تمام احباب کو اطاعت کی تلقین کی لیکن ان کی خوش طبعی نے بعد صحابہ اکرام کو چند لمحوں کے لئے ورطہ حیرت میں ڈال دیا وہ سوچنے لگے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت اس لئے تھاما تھا کہ جہنم کی آگ سے بجائیں اور یہ ہمیں دنیا کی آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دے رہے ہیں لیکن جب امیر لشکر نے آگے بڑھ کر اظہار خیال کرتے ہوئے اپنا مدعہ بیان کیا تو تمام احباب لشکر مسکرانے لگے سب کی پریشانے خوشی میں بدل گئی ماحول میں مسورت و شہادمانی کی ایک خوشگوار لہر پیدا ہو گئی ہر کوئی اپنے امیر کی خوشمزاجی پر مسکرانے لگا اور جب یہ لشکر مدینہ واپس پہنچا تو امیر لشکر حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ دربار رسالت میں پہنچے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور وہ ساری داستان بیان کی جو میدان میں پڑھاؤ کے قریب پیش آئی یہ سارا ماجرہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اگر آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو یہ اس سے کبھی باہر نہ آ سکتے اور امیر کی اطاعت تو نیکی کے کاموں میں ہوتی ہے پھر دوبارہ یہ ارشاد فرمایا بلا شبہ امیر کی اطاعت اللہ کے حکامات کے تابع ہوتی ہے خالق کائنات کی نافرمانی کی صورت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا ارادہ ہے کہ میں چند احباب کو شاہان اجم کی طرف اسلام کی دعوت پر مشتمل پیغام دیکھ کر روانہ کروں کیا تم اس مہم پر جانے کے لئے تیار ہو سب نبی ایک زبان ہو کر کہا ہم آپ کے حکم کی تعمیل کو اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں آپ جہاں بھی جانے کا حکم دیں گے ہم بخوشی جائیں گے ہمارے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے ہمارے نصیب کا کیا کہنا کہ آپ کی نظر انتخاب ہم پر پڑھی اپنے جانے سار صحابہ اکرام کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مسررت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام میں سے اس خطرناک مہم پر روانہ کرنے کے لئے آٹھ صحابہ اکرام کا انتخاب کیا ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے یہ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی طرف روانہ ہوئے ان کے علاوہ شاہ مصر کے جانب حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا حبشہ کے حکمران نجاشی کی طرف حضرت عمر بن عمیہ زمری خط لے کر گئے شاہ روم قیصر کے دربار میں حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے سفارت کے فرائض سر انجام دیئے بہرین کے حکمران منظر بن ساوی کے پاس حضرت علا بن عبداللہ الحضرمی کو بھیجا گیا دمشق کے حکمران حارس بن عبی شہر غسانی کے پاس حضرت شوجہ بن وحاب اسدی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا یہ امامہ کے حکمران حوضہ بن علی کے پاس حضرت سلید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نام مبارک لے کر پہنچے اور امامہ کے حکمران کو نام مبارک پہنچانے والے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے یہی وہ جلیل القدر اور عظیم المرتبت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جنہوں نے آہنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خطوط مختلف ممالک کے حکمرانوں کو پہنچائے اور ان کا رد عمل معلوم کرنے کے لئے خود شاہی ایوانوں میں پہنچے اس داستان کے بتل جلیل حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ شاہ ایران خسرو پرویز کے دربار میں اس حالت میں پہنچے کہ ایک معمولی سی چادر زیب تن کی ہوئی تھی جو اس دور کے جفا کش عربوں کی سادگی کا مزہر تھی آپ کا حسن گٹھا ہوا اور پیشانی کشادہ آنکھوں میں بلا کی چمک بے پناہ زہانت کے غمازی کر رہی تھی شاہ ایران کو ان کی آمد کی خبر پہلے سے پہنچ چکی تھی اس نے اپنے دربار کو آراستہ کر رکھا تھا تاکہ آنے والے کے دل پر ان کے روب و دب دبا کی دھاک بیٹھ جائے لیکن حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ دربار کی زیب و زینت کو خاطر میں لائے بغیر قلندرانہ انداز میں شاہی تخت کی طرف بڑھے حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تخت کی طرف تیزی سے بڑھتا ہوا دیکھ کر شاہ ایران نے دربان سے کہا آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے خط پکڑ لو شاہ حکم کے مطابق جب اس نے خط پکڑنے کے لئے پیش قدمی کی تو آپ نے فرمایا پیچھے ہڑ جاؤ مجھے شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ خط میں بزاتے خود شاہ ایران کے ہاتھ تھماؤں میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم ادولی نہیں کر سکتا یہ منظر دیکھ کر شاہ ایران نے کہا چھوڑ دو اسے آگے میرے پاس آنے دو آپ نے آگے بڑھ کر نامہ مبارک شاہ ایران کے ہاتھ میں تھما دیا اس نے ترجمان کو حکم دیا اسے کھول کر پڑھا جائے اور مجھے بتایا جائے کہ اس میں کیا لکھا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے شاہ ایران کے نام سلامتی امن اور سکون و اتمنان کا مستحق وہ ہے جو ہدایت کی راہ پر چلا شاہ ایران نے جب نامہ مبارک کے ابتدائی کلمات سنے تو وہ غصہ و غزب سے بھڑک اٹھا چہرہ سرخ ہو گیا کیونکہ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں اپنا نام شاہ ایران کے نام سے پہلے لکھا تھا اس نے اسے اپنی توہین سمجھا اور غصے سے کامتے ہوئے خط کو ترجمان کے ہاتھ سے چھین لیا اور اسے پرزے پرزے کر دیا بغیر یہ جانے کہ خط میں کیا لکھا ہے اس نے آگ بگولہ ہو کر یہ کہا کہ اسے یہ جرت کیسے ہوئی کہ مجھے اس انداز میں خط لکھا کیا اسے میرے اختیارات میری طاقت اور میرے روبو دب دبے کا اندازہ نہیں اس نے حکم دیا کہ اس گوار ایلچی کو میرے دربار سے نکال دیا جائے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دربار سے نکال دیا گیا یہ تو حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ کی فارس کے شاہ کسرہ کے ساتھ ملاقات کی داستان ہوئی قیصر روم کے ساتھ ان کی ملاقات کی تفصیلات کیا ہیں قیصر روم کے ساتھ آپ کی ملاقات کا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پیش آیا یہ بھی ایک عجیب و غریب داستان ہے انیس ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جنگ کے لئے مجاہدین کا ایک لشکر روانہ کیا جس میں حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے شاہ روم کے پاس لشکر اسلام سے متعلق برابر خبریں پہنچ رہی تھی اور اسے معلوم تھا کہ مسلمان پختہ حوصلے سچائی کے خوگر اور راہ خدا میں اپنی جان نصار کرنے کے جذبہ سے سرشار ہیں اس نے اپنی فوجوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اگر لشکر اسلام میں سے کوئی قیدی تمہارے ہاتھ آئے اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آنا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ کو رومی فوج نے گرفتار کر لیا اور قیصر روم کے سامنے حاضر کیا اور بتایا کہ ہم ایسے شخص کو گرفتار کر کے لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا جب حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ کو شاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے آپ کو بنظر غائر دیکھا اور کہنے لگا میری ایک تجویز ہے حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کیا اس نے کہا میری تجویز یہ ہے کہ آپ احسائیت قبول کر لیں آپ کو میری یہ تجویز اگر منظور ہے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور آپ کے ساتھ عزت و تقریم کا معاملہ روا رکھوں گا حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ نے جرت و عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ ممکن ہی نہیں جس شاہ کی طرف آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس سے ہزار درجہ بہتر میں مر جانا پسند کرتا ہوں قیصر نے کہا آپ مجھے بہادر انسان معلوم ہوتے ہیں آپ میری یہ تجویز قبول کر لیں تو میں آپ کو اپنی سلطنت میں شریک کر لینے پر بھی تیار ہوں بیڑیوں میں جکڑا ہوا یہ شخص مسکر آیا اور یوں گویا ہوا اللہ کی قسم آپ مجھے اپنی حکومت اور جزیرت العرب کی مملکت دے کر بھی یہ امید نہ رکھیں کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لمحہ کے لئے بھی منحرف ہو جاؤں اس نے غزبناک ہو کر کہا میں آپ کو قتل کر دوں گا آپ نے کہا آپ جو چاہیں کر دیکھیں اس کے بعد آپ کو فانسی دے دینے کا حکم صادر کر دیا گیا اس کا حکم یہ تھا کہ تختہ دار پر اس شخص کو اس طرح تیروں کا نشانہ بناو کہ تیر اس کے بالکل ہاتھوں کے قریب گریں اور اس کے ہاتھوں کو زخمی کر دیں اس نازک اور تکلیف دے موقع پر قیسر نے آپ کو عیسائیت قبول کرنے کی تیسری دفعہ دعوت دی لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا پھر اس نے حکم دیا کہ اس کے پاؤں کے بالکل پاس تیر مارو اس حکم کی بھی تعمیل کی گئی اس نے اس موقع پر بھی اسلام کو ترک کر دینے اور عیسائیت کے حلقہ بگوش ہو جانے کی دعوت دی آپ نے ایسا کرنے سے قطعی انکار کر دیا آخری بار قیسر نے حکم دیا کہ اسے تختہ دار سے نیچے اتارو پھر ایک بہت بڑی دیکھ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر نیچے آگ لگا دی گئی جب تیل کھولنے لگا تو اس نے حکم دیا کہ دو مسلمان قیدیوں کو حاضر کیا جائے اس کے حکم کے مطابق دو مسلمان قیدیوں کو پیش کر دیا گیا دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک کو تیل میں پھینکنے کا حکم دیا گیا گرم اور کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی اس کا گوشت پوست چٹکنے لگا اور چشم زدن میں کھال ہڈیوں سے الگ ہو گئی اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ کی طرح متوجہ ہوا اور کہنے لگا ابھی موقع ہے اس آیت قبول کر لو تو آپ نے پہلے سے بڑھ کر دعوت کو ٹھکرا دیا جب قیسر حد درجہ مایوس ہو گیا تو اس نے چاروں نا چار انہیں بھی کھولتے ہوئے تیل میں پھینکنے کا حکم دے دیا جب آپ کو تیل کے پاس لائے گیا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے قیسر کے ساتھیوں نے جب یہ دیکھا تو عرض کی کہ تو سچمچ رو رہا ہے اس نے گمان کیا کہ شاید اس تکلیف سے گھبرا گیا ہے اسے میرے پاس لاؤ جب آپ کو قیسر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پھر آپ کو عیسائیت کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دی آپ نے اس بار بھی انکار کر دیا اس نے تاجب سے پوچھا ارے کوئی بات نہیں تھی تو تم روتے کیوں تھے آپ نے جواب میں کہا میرے رونے کی وجہ یہ تھی یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے کاش میرے پاس ہزار جانیں ہوتیں اور میں ہر جان کو اس خوالتے ہوئے تیل میں ڈال کر راہ خدا میں قربان کر دیتا اس ظالم کا یہ سننا تھا کہ انگوشتے بدندہ ہو کر رہ گیا کہنے لگا اب اگر تم میرے سر کو چوم لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم میرے تمام ساتھیوں کو بھی رہا کر دو گے اس نے کہا ہاں میں تمام مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دوں گا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر اس دشمن دین کے سر کو چوم لوں اور اس کے بدلے میں یہ سب مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے تو کیا مزائقہ ہے پھر آپ اس کے قریب آئے اور اس کے سر پر اپنا بوسر سبت کر دیا قیسر روم نے حسب وعدہ حکم دیا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو جناب عبداللہ بن عزافہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ ان کو ساتھ لے جائیں رہائی پاکر حضرت عبداللہ بن عزافہ رضی اللہ عنہ سیدھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے یہ سارا معجرہ تفصیل سے سنایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انتہائی مسررت کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سر کو چومے اور لو میں سب سے پہلے ان کے سر کو بوسا دیتا ہوں پھر آپ کو اٹھے اور ان کے سر کا بوسا لیا اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں ہوں موسیقی